اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تین تین کہتے ہیں انجیر کو کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے قسم انجیر کی زیتون کی وادی سینہ کی اور امن والے شہر یعنی مکہ کی تو چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو ہے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے تو گویا ہے کہ اس میں تین مضمون بیان کیے ہیں ایک انسان کی تخلیق کی تحسین ذکر کی ہے کہ کتنا حسین ہم نے اس کو پیدا کیا اور دوسرا یہ جسمانی تحسین ہے تو جسمانی اعتبار سے اس کی تحسین ذکر کی اور پھر اس کے بعد جو ہے روحانی اعتبار سے اس کی توہین ذکر کی اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تحکیم ذکر کی یا حاکمی ذکر کی ہے کہ علیہ صلی اللہ بی احکمی الحاکمین کیا اللہ تبارک و تعالی حاکمی نہیں ہے تو یہ بنیادی تین مضمون ہے لیکن اس پہ یہ حقیقت بتا دی کہ اگر انسان جیسے اس کی جسمانی تحسین اس کو حاصل ہے کہ ایسا حسن جمال کسی اور کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سے روحانی تحسین بھی اگر چاہتا ہے روحانی تقریم بھی اگر چاہتا ہے اور توہین سے بچنا چاہتا ہے تو پھر دو کام کرے ایمان اور عمل صالح کی خوبیاں پیدا کر لے تو روحانی طور پر اس کو تقریم مل جائے گی تو جسمانی تحسین بھی ملی یا روحانی تقریم بھی ملی تو جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ ایسا حاکم الحاکمین ہے کہ وہاں عدل ہی عدل ہے تو آپ کے ساتھ عدل ہی نہیں بلکہ فضل کا معاملہ کر کے اللہ ایسی جنت عطا کر دیں گے جس کی کوئی نظیر نہیں یہ وہ حقیقت اس وقت میں بیان کی ہے اور اس میں تقویم آزم کا ذکر ہے تقویم آزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تقویم اور اندازہ ذکر کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تقویم نہیں ہے اور وہ کیا تقویم ہے وہ کیا حقیقت ہے وہ انسان کی تخلیق کی تحسین ہے کہ انسان کو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ایسے اندازے کے ساتھ ایسے اعتدال کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کے ایک اوزف کے اندر اعتدال نظر آتا ہے جبکہ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں اعتدال نہیں ہے کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو پیر لمبے ہیں کسی کی ناک لمبی ہے تو مو چھوٹا ہے کسی آنکھیں بڑھیں تو کان چھوٹے ہیں کسی کے سر بڑھا تو کان اس سے لمبے ہیں اس طرح کی تو ہر جانور میں الگ الگ انداز لیکن انسان واحد ہے کہ اس کے پورے آزا کو دیکھو تو پوری ظاہری آزا کے اندر جو اعتدال ہے وہ کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے اللہ نے دعویٰ کیا اور چار چیزوں کی قسم کھا کے دعویٰ کیا کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم ہم نے انسان سے زیادہ جو ہے حسین و جمیل حقیقت پر گویا ہے کہ کسی کو پیدا نہیں کیا انسان کو پیدا کیا اور بتائیے دیا کہ صرف یہ ظاہری جو تحسین انسان کی جسم اور خد و خال کی یہ آخرد میں کوئی تعظیم اور تقریم نہیں دلا سکے گی کیوں؟ کہ اگر انسان اسی پر نازا اور فرا رہا اور اس نے وہ اپنی باطنی صلاحیت ایمان عمل صالح کی پیدا نہ کی تو سمہ رددنا ہو اسفل صافرین یہی خوبصورت انسان نیچوں نیچ جہنم کے گڑے میں ڈال دیں گے لیکن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے ان کے لئے ایسا عجر ہم متعین کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ان کے مل جائیں گی اور جنتوں کی شان یہ ہے نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہ کسی کان نے ان کا تذکر سنا اور نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا خطرہ گزرا ایسی نعمت والی جنتوں اس کو دے دیں گے تو یہ حقیقت اس کے اندر بیان کر دی ہے کہ ظاہری حسن جمال قابل شکر تو ہے لیکن قابل فخر و قابل نجات نہیں ہے نجات جو ہوگی وہ باطنی کمال پر ہوگی بلال حبشی جیسا حبشا کا غلام موٹے اونٹو والا کالے رنگ والا وہ اس کی نجات ایسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنتوں کی سیر کر رہے ہیں اور آگے کے چلنے کی کسی کے آواز آ رہی ہے تو پوچھا ہے جیبے کون چل رہا ہے کہا کہ آپ کا غلام جائے بلال چل رہا ہے سبحان اللہ تو کیونکہ وہ زمین میں وہ چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی آٹھ اللہ کو اتنی محبوب ہوئی کہ آسمان پہ فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ جیسے انسان کے بارے میں تم مجھے کہتے تھے کہ ظلم بربریتی پھیلائے گا میری نافرمانی بغاوت کرے گا دیکھو وہ میری اطاعت کے لیے مسلح کی طرف جا رہا ہے تو بلال حبشی وہ مقام پا گیا حالے گزہری وہ حسن جمال نہیں جو ابو لہب کو حاصل تھا ابو لہب جو آپ کا چچا حسن جمال کا پیکر تھا ایسا حسن جمال کہ ابو لہب اس کی کنیت بن گی لہب کہتے ہیں شولے کو شولے کا باپ یعنی اس کا چیرہ یوں چمکتا تھا شولے کی طرح اور سردار جہاں قریش کا اور دولت و سروت کے خزانے اور ظاہری اس نے جمال وجات لیکن اللہ تبارک و تعالی حلاکہ ڈال دی کیوں کہ وہ ایمان اور عمل صالح سے محروم رہا تو یہ حقیقت بتا دی کہ باطنی جو صلاحیت اور قلب کا منور ہونا یہی آخرت میں نجات دلاتا ہے اور یہی دنیا میں تسکین ظاہری جو خد و خالی غیر اختیاری ہیں اللہ نے جیسا پیدا کر دے انسان ویسا ہی ہے اس پر شکر کرے کہ یا اللہ تُنہیں مجھے اچھا پیدا کر دیا اس لئے آئینہ دیکھ کے انسان دعا کرتا اللہمان تحسن تخلقی فاسن خلقی یا اللہ جیسے تُنہیں میرے چیرہ خوبصورت بنایا میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے کیونکہ اخلاق کی خوبصورتی اصل ہوزا ہے یہ بتائی موسیقی